گائیج اسکرین پر جو آپ کو چھت پنکہ دکھ رہا ہے اس میں دو سمشیہ ہے زیادہ تر پنکوں میں یہ دو ہی سمشیہ آتی ہیں پہلی پنکہ دھیما چلنا اور دوسری پنکہ ادھگ آواز کرنا اگر آپ کے پنکے میں یہی سیم سمشیہ ہے تو اس ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھ لو ماتر پانچ سے چھے منٹ میں اس سمشیہ کا سمادان ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں پہلے میں آپ کو اس پنکے کی آواز سنا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے آواز کر رہا ہے اب گائیج ہم اس سمشیہ کا سمادان کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گائیج ہم اور بھی ایسی ویڈیو لاتے رہتے ہیں چلیے گائیج چلتے ہیں اپنے ٹاپک پر یہاں پر آپ دیکھو گائیج ہم نے فین کو نیچے اتار لیا ہے اور اس کی پنکوڑیوں کو بھی کھول لیا ہے اب ہم پہلے اس کے کیپیسٹر کو کھول لیں گے اور پنکوڑی والے اسکرو سے جو تین اسکرو الگ دکھائی دے رہے ہیں ان کو بھی ہم کھول لیں گے ان وائرو کو ایک ایک کر کے اس سپٹ کے اندر ڈال دیں گے تاکہ کھول تے ٹائم کوئی دکھت نہیں ہو اب ان تین اسکرو کو ہم یہاں سے کھول لیں گے اسکرو جو ہے ہم نے کھول لیے لیکن یہ فین جو ہے ابھی نہیں کھولے گا اس کو جو ہے ہمیں ہلکا سپٹک نہ آئے سپٹ کی طرف سے وائر کو اندر رکھ کر آپ کو ہلکے سے ایسے پٹک نہ آئے یہ جو ہے آسانی سے کھول جائے گا یہاں پر آپ دیکھو گائیز یہ فین ہے کھول چکا ہے اب میں اس کے وائر کو اندر ڈال دیتا ہوں یہ دیکھو گائیز فین کھول چکا ہے یہاں پر اس کے جو بیرنگ ہے وہ پوری طرح سے جام ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو بیرنگ کو دھویں گے یہاں پر میرے پاس کیرو سینیں آپ پیٹرول کا بھی استعمال کر کے اسے دھو سکتے ہیں یا پھر ڈیجل کا بھی استعمال کر کے اسے دھو سکتے ہیں یہاں پر ہم اس بیرنگ کو باہر نکال کر ساپ کریں گے تو اور بھی اچھا رہے گا لیکن گھر پر جو بیرنگ نکالنے والا جو کار ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے تو یہاں پر ہم اسے برس سے ساپ کر دیں گے تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا لیکن ساپ یہ ہو جائے گا بیرنگ کو کچھ دیر کیلئے ڈیجل پیٹرول یا کیرو سین میں بھگو کر رکھو گے تو یہ آسانی سے کچھ رہ جو ہے وہ ساپ ہو جائے گا یہاں پر گائز میں آپ کا ٹائم بلکل بھی ویشٹ نہیں کروں گا ویڈیو اسکرپ کر دیتا ہوں پھر آپ کو دیکھتا ہوں ان کو ساپ کرنے میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے تو گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو ان کی اچھے سے سپائی کر لی ہے اب اس کی بیرنگیں وہ بلکل ایک دم بڑے طریقے سے گھوم رہے ہیں اب ہم ان میں تھوڑا سا الکاسا گریس لگا دیں گے دونوں بیرنگوں میں اور پھر جیسے ہم نے فین کو کھولا تھا اسی کے حساب سے اس کی پٹنگ واپس کر دیں گے جس طرح سے آپ نے اسے کھولا ہے اسی طرح سے اس کی پٹنگ کرنی ہے اسپرنگ بغیرہ ساری اس میں لگانی ہے اسپرنگ لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر اسٹیٹر کو ڈالیں گے اور اسٹیٹر کو لگانے کے بعد اس کے اوپر جو روٹر ہے اس کو لگائیں گے روٹر لگانے کے بعد پھر اس کو بغیرہ لگا کر اوپر سے پیک کر دیں گے اور پھر اس کی وائرنگ کریں گے یہاں پر ہم نے فین کی پٹنگ واپس کر لیا اور اب یہاں پر ہمیں ایک نئے کیپیسٹر کا استعمال کریں گے یہ دو فائنٹ پچاس امی اپلی کا کیپیسٹر ہے یہ ایک دم بالکل نئے کیپیسٹر ہے اس کا استعمال ہم یہاں پر کریں گے تو گائیز یہاں پر ہم نے فین کی فٹنگ کر لی ہے میں ویڈیو آپ کو اسکیپ کر کے دکھاتا ہوں کیونکہ اس میں کچھ دکھانے لائک نہیں ہے جیسے آپ نے پہلے کھولا تھا اسی حساب سے واپس کوئی وائرنگ کرنی ہے اب میں جیسے ہی اس فین کو اسٹارٹ کرتا ہوں یہ جو ہے ایک دم جھٹکے سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کے آرپی محبتے کو کتنے تیج ہے پہلے والے سے کئی گناہ اس کے آرپیم تیج ہو گئے اور آواز ہے وہ بلکل اور جو آواز آ رہی تھی وہ بھی اس کی بند ہو گئی گائز آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ بکس میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ کا دل سے دنیواد